موسم کی خبر شامل کریں تو شہر میں بوندہ باندی کے بعد سموک میں کمی ہوئی ہے سورج چمکنے سے موسم میں قدر بہتری دکھائی دے رہی ہے موسم کا حوال جانتے ہیں جلانی پارک میں موجود ہیں صدرہ مونیر جی صدرہ جی زاک موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو گرمی نے اپنا رکھتے سفر باندھ لیا ہے اور سردی نے آہستہ آہستہ شہر پر دستک دے دی ہے آج صبح سے ہی موسم بہت خوبصورت ہے سورج بھی چمک رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تھنڈی ہوا چل رہی ہے اس کی وجہ سے موسم میں ایک بہت خوشگوار مزاج ہو گیا ہے موسم کا جس کی وجہ سے شہریوں کے مزاج پر بھی بہت اچھا اثر ہو رہا ہے کیونکہ آج چھٹی کا روز ہے اتوار کا روز ہے میں اس وقت جلانی پارک میں موجود ہوں اور دیکھ سکتی ہوں کہ بہت سارے لوگ جو جلانی پارک کا روح کیا ہے انہوں نے ابھی سے دھوپ میں بیٹھنا شروع کر دیا ہے کیونکہ ہوا میں جو خونکی کا انصر ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے موسم اچھا خاصا پلازنٹ ہو گیا ہے موسم کا حال بتانے والوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ جس طرح انہوں نے کل بھی پیش گوئی کی تھی کہ شہر کے کچھ علاقوں میں ہلکی بوندہ باندی ہوگی کل بوندہ باندی ہوئی جس کی وجہ سے موسم اچھا خاصا خوشگوار ہو گیا ہے آج بھی یہ امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ کچھ علاقوں میں بوندہ باندی کے چانسز ہیں آئندہ چوبیس کھنٹے تک موسم جو ہے وہ یوں ہی برکرار رہے گا ابھی بھی بلکہ میں آسمان کی جانب دیکھوں تو ہلکے ہلکے بادلوں کے ٹکڑے ہیں جو کہ کبھی سورج کے آگے آ جاتے ہیں کبھی سورج ان کے آگے آ جاتا ہے وہ جو ایک آنکھ مچولی کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے اور موسم جو ہے وہ اسی طرح حسین رہے گا آئندہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا سردی آتی جائے گی کیونکہ لاہوریوں نے بہت گرمی کھائی ہے اس کے بعد یہ موسم جو ہے یقینی طور پر کسی غنیمت سے کم نہیں ہے ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بدلتے موسم اداسیاں لاتے ہیں لیکن جب اتنی گرمی کے بعد موسم بدلتا ہے تو پھر اداسی بلکل نہیں لاتا بلکہ شہریوں کے مزاج پر بڑا خوشکوار اثر چھوڑتا ہے اور ویسے دل کا موسم اچھا ہو تو سارے موسم اچھے لگتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے لیکن میں اس وقت یہ کہنا چاہوں گی کہ اس طرح کا موسم ہو تو پھر آپ کے دل کا موسم ویسے ہی اچھا ہو جاتا ہے آج چھٹی کا روز ہے جیسے کہ میں پہلے بھی بات کر رہی تھی تو جیسے جیسے شام ہوگی یقینی طور پر شہری جو کہ زندہ دیران اچھا صدرہ یہ بتائیے کہ آپ نے باقی تمام لوگوں کی آقاسی کر دی اور مناظر بیان کر دیئے کہ وہ کس طرح موسم کو انجوائی کر رہے ہیں آپ اس موسم کو کیسے انجوائی کر رہی ہیں زوک میں چونکہ جلانی پارک میں ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ویو آس پاس جو ہے وہ گرین ری ہے اور وہ تو آنکھوں کو ویسے ہی قائرہ کر دی ہے تو اس لیے جو ہے وہ موسم میں بھی اسی طرح انجوائی کر رہی ہوں کہ باہر نکلی ہوں لوگوں کو دیکھتی ہوں وہ جو گرمی کے موسم میں ایک پریشانی والے تاثرات ہوتے ہیں چہروں پر وہ بلکل کہیں بھاگ گئے ہیں اور جیسے گرمی کا موسم آتا ہے لڑائی جھگڑوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے لیکن موسم کا اثر یہ جو بدلتا موسم ہے خوشگوار موسم ہے اس کا شہریوں کے مزاج پہ اور میرے اپنے مزاج پہ بہت اچھا اثر ہوا ہے کہ آپ کا مزاج جو ہے وہ آٹومیٹیکلی تبدیل ہو جاتا ہے تھوڑا محکمہ موسمیات کے حوالے سے بات کر لی جائے تو محکمہ موسمیات کے جانب سے آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران شہر کے کچھ علاقوں میں ہلکی بوندہ باندی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جبکہ یہ موسم جو ہے وہ یوں ہی برقرار رہے گا کل کی بوندہ باندی کی وجہ سے جہاں پر سموگ نے ہلکے ہلکے شہر میں ڈیرے ڈالنا شروع کیے تھے بارش نے سموگ کو بھی بھگا دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اب بارش کی اور اس خوبصورت موسم کی تھنڈی ہواوں کی یہ پوری کوشش ہے کہ گرمی کو بھی بہت دور بھگا دیا جائے اور جل جو ہے وہ موسم سرما کا آغاز ہو جائے اور پھر مزے مزے کے کھانے بھی بہت اچھا بیپر دے رہی ہے آپ یہ بتائے گا آپ نے اپنا بھی بتایا کہ آپ موسم کو کیسے انجوائے کر رہی ہیں لوگوں کے بارے میں بتائیں لوگ یہاں پر موجود ہیں کیسے انجوائے کر رہے ہیں لوگ ابھی تو جیسے کہ لاہور میں ایک ٹرینڈ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اتوار کے روز سپیشل چھٹی کے روز بہت لیٹ سو کے اٹھتے ہیں تو ابھی جو ہے وہ میرا خیال ہے بہت سارے لوگ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے سو کے اٹھ گئے تھے انہوں نے تو پارکوں کا روک کر لیا ہے جلانی پارک میں بھی کافی سارے لوگ پہنچ گئے ہیں لیکن جیسے جیسے شام ہوگی یقینی طور پر آج لاہور شہر کے جتے بھی پارک ہے وہ کچا کچ بڑھنے والے ہیں بہت سارے لوگ گھروں سے پکنک کا سامان لے کر آئیں گے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ گھروں سے فروٹس لے کر آئیں گے کوئی بریانی بنا کے لائے گا کوئی دعی بھلے بنا کے لائے گا اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہ پہلے پارچ جائیں گے سیر کریں گے اس کے بعد کہیں باہر جو ہے وہ لاہوری خاموں کا مزاہ رہیں گے ساتھی ان کے پرسن صدرہ منیر بہت شکریہ آپ کا